السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مزل له ومن يذلله فلا هادي له و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدو ورسولو اما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعة ظلالة و كل ذلالة في النار اللہم سلی علیہ وآلہ آلی محمد کما صلیت علیہ وآلہ آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلی محمد کما بارکت علیہ وآلہ آلی براہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیح العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورابدته التي هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال تہیت لکا قالمعاظ اللہ انہو ربی احسن متوایا انہو لا يفلح الظالمون حمد و سنا کبریائی بڑائی اکتائی شہنشاہی بادشاہی رکو دلائک سجود دلائک عبادت دلائک اللہ وحدہو لا شریک دی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک سبو مساء آبشار زیاد فیکر شدک و صفاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطہر و آلہ اور بالا واسطے ہیں حضرت محترق سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے گھرانے دے اندر پرورش پا رہے ہیں جوانیاں آئیاں سیدنا یوسف علیہ السلام تھے زلیخہ نے ورغلان دیاں کوششیں کی دیاں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا وہ تین جملے ہاں تے مشتمیلے زلیخہ کہن لگی میرے قریب آجا تو حضرت یوسف نے پہل لی گا اللہ کی قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ میں اللہ چالا دی پناہ چانا اور انسان میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ہر پہلو اس بات دی تعلیم دین دا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر بری چیز جو اللہ تعالی دی پناہ مگی کثیر تعداد اندر دعامہ نے جنا دے اندر اللہ تعالی دی پناہ دا ذکر کیتا گیا ہے یہ دی اہمیت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ دیتے ایک مکمل خطبہ جمعت المبارک پڑھایا جا سکتا ہے قبر دی باری آئے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات ہر چیز اندر اللہ تعالی دی پناہ انسان نو طلب کرنی چاہیے دیئے کیونکہ اللہ تعالی دی پناہ دے اندر جرا شخص آ جاندہ ہے او شخص ہی کامیاب ہے حتی کہ اللہمہ انی اعوذ بکا من القفری والفقری اللہ تعالی دے کھولو فقر تو بھی اللہ دی پناہ کفر تو بھی اللہ تعالی دی پناہ شیرک تو بھی اللہ تعالی دی پناہ ہر دعا دے اندر جڑی بوری چیز دا تذکرہ ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تعالی دی پناہ طلب فرمائی اور اللہ تعالی دی پناہ تو بغیر حقیقتا انسان کدی باچ نہیں سکتا اللہ دی پناہ ہے تو انسان گناہ تم باچ سکتا ہے ورنہ انسان دی اپنی کی کاری گری ہے اور دوسرے نمبر تھے آکیا پہلے کیا معاذ اللہ انہو ربی احسان مسوایا کہ او منو جڑا پالن والا ہے جڑا منو مصر دے بزار بچو خرید کے لے کیا ہے جدے کارویچ سات سال گزارے نے میں انہو دی نمک رامی کر سکتا احسان فراموشی نہیں میں کر سکتا منو نے اس جگہ تو اچھکے آج اس جگہ تو میری کوئی عزت نہیں سی اپنے کارویچ لے آکے پالیا جو آپ کھاندہ رہا میں نے کھلاندہ رہا جتے آپ رہندہ رہا میں نے اسے محالویچ رکھدہ رہا تے میں نمک رامو جوان جس کارویچ کھائیے اس کارویچ کھائیے اس کارویچ بیبییاں تے نظر رکھی دی اہوی ایک مستقل عنوان احسان فراموشی تھا کہ احسان فراموشی اللہ تعالیٰ دے نزدیک ایک جرم ہے ایک گناہ ہے کہ انسان جس تھالی مجھ کھائے اسے تھالی مجھ چھید کری جائے انہو ربی احسان مسوایا میں اپنے اس لیان والے دا مجرم نہیں بان سکتا میں نے اہو دے احسانات یاد نے ایک ایک لکمہ میں نے یاد ہے انہو لا يفلح الظالمون پھر تیسری گل فرمائی کہ جڑا بندہ زنا دے گند ویچ وڑ جاندہ ہے زنا تو وڑا ظلم کوئی نہیں ہاں شرکنوں کٹ کے تے ایس معاشرے دے معاملات اندر زنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ لا يفلح الظالمون زانی کدی کامیاب ہو سکدا اے تین جملے نے تین انوان نے مکمل کہ زنا کرنے والا کدی کامیاب ہو سکدا دیکھو تُس ہی اہمیت اور جناب کتنی زیادہ ہے کہ زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو وہ دی سزا سنگسارے پھر فرمایا جس جگہ تے سزانی نو سنگسار کیتا جائے مومنہ دی ایک جماعت ات سے موجود ہوئے ملہ کٹھا کر کے پر پنچائد لا کے سارے چودری نمبردار تے ڈیرے دار تے ڈیشتے دار سارے بلا کے انو چوکتے ویچ سنگسار کرو جنہیں کسے دی عزت تے عطبہ ہے ایک بڑی گندی بیماری یعنی ساڑے معاشرے دے اندر سرائیت کر چکی ہے اور اتنی زیادہ سرائیت کر چکی ہے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ہی کوشش کرانگا کہ دے والے نا چند باتیں کر سکا اللہ تعالیٰ میں نو توفیق دے زانی کدی کامیاب نہیں ہدا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ زانی کدی کامیاب تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَقَّذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ امام زحاق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دینے وَقَّذَالِكَ نَجْزِ سَابِرِينَ محسنین دی جگہ سابرین کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن اندر اتنا صبر کیتا معاملات دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام جزا عطا فرمائی اور مصر دیندر رہائش عطا فرمائی فیر اے ہو یوسف علیہ السلام نے تیوز علیخہ یہ تو یوسف علیہ السلام عزیزِ مصر اپنے کارویج لے کے آیا سینا وَقَالَلَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِسْرَ لِمْرَاتِهِ تے آج ساتھ سال بعد کاروائی کی پہ رہی اوہ جنہیں ماں بنانا سی اوہ پتر دینال کاروائی پہ رہی ہے پتہ لگا اسلام دا ایک قانون ہے کہ متبنی بیٹا کسے دا پتر لے کے پالے آویا اوہ حقیقی پتر بن سکتا ایس قانون اندر بھی سادھے کرا نیا دی ہی حفاظت ہے اصلی ماں ورگی غیرت سو تیلی ماں بے چوزک دی اصلی باب ورگی شفقت سو تیلے باب بے چوزک دی اگر سو تیلی ماں بے چوزک دی اونج دی غیرت پائی جان دی تیلی خانون یاد آن دا کہ اینو تیزی اپنا پتر بنا آگے لے گئے آئے تیلی میں پتر نہ لگی پہی کر دی ماں بیٹے دے بارے اینو دے خیالات رکھ دی ایسو بجا تو شریعت نے ایک مسلمہ اصول قائم کی تا کہ جڑا کسے کو لے کے لے پالے کو بچا لے کے پالے گا بچے نو ہوتے حقیقی والد دے نام تو ہی پکارے ہا جائے گا خود ہی پہچان ہوتے حقیقی والد تو ہی ہوئے گی پالے جڑا مردی کہ یہاں کو نولاد نہیں دی یا لے کے پالے لے لیکن وہ بچا انو نام بھی ہو دے باپ دا چلے گا اس بچے دی بچا جڑا ہے حق دار بھی اپنے اصلی باپ دی ورا سندہ ہوئے گا اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو بچایا اگے دا معاملہ اللہ تعالیٰ دا قرآن بڑے پیارے اندازنال بیان کرد ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانسار اور معامل دی توفیق اطاف فرمائے میرے ارتسان پیر و مرشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام اے درود محبت نال پیار نال عدب نال زوک نال شوک نال تی ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دی سینہ پاک تین ادل ان مالا اللہ تعالی دا قرآن پہ اعلان کرد ہے فرمایا ورابدتہو اللہتی ہوا فی بیتیہا عن نفسی وغلقت لأبواب وقال تہیت لکا قال معاد اللہ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلع الظالمون تی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ادعوہم لی آبائیہم ہوا اقصد عند اللہ فا ان لم تعلموا آباہم فا اخوانکم فی الدینی فرمایا جڑا بمدہ لے کے کسے بچے دی پرورش کردائے نام دے حقیقی والدہ چلایا دائے گا بچے نو حقیقی والدہ نام تو بکارے آگ جائے گا حقیقی ماما تے حقیقی ہدیاں نے سو تے لیاں تے او پیار نہیں کر دیاں جڑا پیار حقیقی مانا لمدائے تاہی تے سیدنا یوسف علیہ صلاح تو ظلام تے دوکی نام دے وچوں نکلے نے نام می سر میں چان واستے تے مان دی قبر تے ندرہ پنیاو او تھو آکے مان دی قبر تے بہگے سیدنا یوسف علیہ صلاح تو ظلام تے عثمانوں اپنا دوک پیسو نام دینے جڑی حقیقی والدہ ہے سیدنا یوسف دی چے جائے کے قبر والا بمدہ نہیں سندا پر بچیاں دے تے اپنے جذبات ہوں دے نے بچیاں دیاں تے اپنیاں محبتہ ہوں دیا نے بچیاں دے تے اپنے جذبات ہوں دے نے اے چاند دن پہلے بھی ایک ویڈیو بکھیے بچے دو اپنے والد دی قبر تے کھڑے نے تے بچہ باپ نو آواز پہ آمار دائے بچہ آباد مار کے سوچ دا ہوئے گا آج نہیں ہویا کہ میں اب انہوں بلایا ہوئے تے اب انہیں آوازان نہ دیتیاں ہوئے اب آجی ہر آباز تے جواب تے دینے اما ہر آباز تے جواب دین دیئے پر قبر تے کھڑے بچے نوں کتنا کو شہورے کہ قبر بھی چوہ بازہ نہیں آم دیاں اللہ خوا اکبر اللہ میں قربام جابام اہلے دل نے اپنیاں گلہ کی تیاں ہوئے بیکے پوتھ تیرا قبر تے روندہ اٹھ ماں گھر چلیے بیکے پوتھ تیرا قبر تے روندہ اٹھ ماں گھر چلیے میرے دل نوں قرار نیوں دا اٹھ ماں گھر چلیے اما تو تے میرے کولوں دور نہیں سی خواب دی میں نوں کو جہن داتے تو بک بک روم دی ہاتھ جوڑ جوڑ ہاتھ جوڑ جوڑ پتر منوں دا اٹھ ماں گھر چلیے بیرے دل نوں قرار نیوں دا اٹھ ماں گھر چلیے موڑے یا موکھ میں تھو کیڑی گلوں مائے نی ایٹی چھتی کبر آنچ ڈیرے کانوں لائے نی کوئی پوتھ کہنکے سینے نی لوں دا اٹھ ماں گھر چلیے بیرے دل نوں قرار نیوں دا اٹھ ماں گھر چلیے ہاتھ جوڑ جوڑ پتر منوں دا اٹھ ماں گھر چلیے میرے یا تو ساندھے پیر و برشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب بولیزت نینے دکھا میں چوکڑ کے سیدنا یوسف نومی سر دیم در پچایا پھر می سر دیم در کور آزمائش آئی سات سال رحم تو بات عزت دا امتحان آگیا عزت دا امتحان حضرت یوسف پاس پہ کر دینے عزت دا امتحان پاس پہ آگھم دائے اللہ فرما دینے لولا ار راہ براہانہ ربی حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نوہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی بچے نمدر اللہ نے یا در کیتا ہے میرے یوسف پیغمبر اے تو دوڑ لا دیتے تاں بچیں گا اللہ زلیہ خانے درمازے بھی باندھ کر لینے تے تالے بھی لائے نے چابیاں بھی یو دے کولنے اللہ فرما دینے توڑنا تیرا کام میں ہاتھ لانا تیرا کام میں تالے توڑ دینے میں ربی کائنات دا کام میں یا تو بندے دے اپنے زین اندر ہوئے نہ کہ میں گناہ تو بچنا ہے پھر اللہ بھی بندے دیا مددہ کریا کر دے توڑے عزرت یوسف علیہ صلی اللہ تو اسلام تالے یا نوہات پہلاں دینے اے تروں ہاتھ لگ دائے تے ادھروں تالہ ٹوٹ جامدائے دروازیاں چوبار نکلے تے وستبا قلب آبا وقدت کمیسا اومن دو بورین حضرت یوسف دوڑ دینے پہ تے پیچھو زلیخہ نے کمید کھچ لئی کمید پیچھو پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دروازیں چوبار نکلے نے والفہ یا سیدہ حالد الباب اتھے عزیز مصر کھڑائے تے جدو زلیخہ نے اپنے خامدنو وکھیا عزیز مصر نو وکھیا تے کہہ لگی راوطو ہوا عاد نفسی راوطو ہوا عاد نفسی بنا لینو پتر بڑے زوکنا لینو لیکن آیا ہے کار نائے دیاں سیوا تے خدمتان بڑے زوکنا لینو لیکن آیا ہے ویخنائے نیاج کے انجدہ کام کیتائی کی کرنا چامدائے آج جنے تیری عزت تے ہاتھ پان دیاں کوش جان کیتیاں لے تے حضرت زلیخہ جڑی جناب فاز اندر بیان پیا کردائے اللہ فرما دینے کائناب دے لوگو کہلگی کالت ماں جزاؤ منہ ارادہ بی اہلی کا سوئر اللہ ایس جانہ او عذاب و نعریم اگر تیری غیرت کو جھ کام کر دیئے تے پھر نو قتل کر دینا چاہیدہ ہے یا نو دردنا قذاب دینا چاہیدہ ہے یا نو جیل ویچ باندھ کر دینا چاہیدہ ہے جنے تیری نہ تیری غیرت ورنہ دنا چوک کے ویکھیاں جنے تیری عزت تے ہاتھ پان دیا کچھ جان کی تیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کو جواب فرمایا حضرت یوسف فرما دینے راوہ دتنی علنفسی ہی راوہ دتنی علنفسی اینے میں نے فیصلان دیا کچھ جان کی تیاں نے میں نے گناہ دائے رابدہ کیتا اینے گناہ دائے رابدہ کیتا ہے اللہ فرما دینے جو دو بندان دنوں صاف ہوئے جو دو بندے دا دل صاف ہوئے جو دو بندے دا دامن صاف ہوئے جو دو بندے دے اندر کو داغ نہ ہوئے جو دو بندے دے ویچ رب دا دار موجود ہوئے وہ شہی دا شاہی دوں من اہلیہ پھر اللہ بچیاں نوی زبانہ دے دیں دائے پھر اللہ گواوی پیدا کر جھڑ دائے پھر اللہ مددہ می آسمان تو نادل کر دائے پھر آسمان تو فرشتے بھی آم دینے پھر آسمان تو مددہ می آم دینے پھر آسمان تو بابیل بھی آم دینے پھر آسمان تو پرندے بھی آن دینے پھر آزاران دیتا دادن درلش کر بھی آن دینے اللہ دی آسمان تو بندے دی مدد کر نباس دے اپنے من میں چکھوٹ راکھ کے اللہ لو کہنے اللہ میری یا مددانکار اللہ مدد ہو دی کردہ جیڑا وچوں خالص ہوئے جیڑا وچوں رابتوں ڈردہ ہوئے جیدہ اپنا من صاف ہوئے میرا تے پراہ دے بارے دل صاف کوئی نہیں میرا تے ماں دے بارے دل صاف کوئی نہیں مجھے تے پتی جے بارے دل صاف کوئی نہیں اور جیتے تے نو نہیں یقین آمدہ کٹ لے یوٹیوب تے فیسبوک پریاں پہیاں نے خبران کسے نے ماں نل دیاتی دیا کو جنگیں تیا کسے چاچے نے پتی جنر دیاتی دیا کو جنگیں تیا کسے ماں بینے پان جنر دیاتی دیا کو جنگیں تیا کیڑی كیڑی گال کرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زی اقا فرما دے نے کائنات دے لوگو تو سی پہل مشافہ یہودیاں دی بالشت بالشت پیر بھی کرو گے ایک وقت آئے گا جیسو سورا خمدر یہودی داخل ہوئے گا اسے سورا خمدر مسلمان بھی داخل ہوئے گا او وقت آپ پہنچیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا یہودیاں دے بچو اعلان ہوئے گا کسے پمدے نے اپنی مان البدکاریاں کی تیاں مسلمان بھی اپنی مان البدکاریاں کرے گا او نا دا تیشناختی کار دا تصوری ختم ہو گیا او نا دا تیشناختی کار دا تصوری ختم ہو گیا او نا دا تیم ماماں دے نام تے ویڈیو بڑھایاں او نا دا تیم تیم دے نام تے ویڈیو بڑھایاں آج دا مسلمان پریکٹیکل کرن بیٹھائے پہلے ویندہ اے گام دا پھر اسے گاندنوں اپلائے کرم دیاں کوش جان کردائے یاد رکھ یاد رکھ سبک دے کے جناما زانی بمدے باس دے کٹی رابدی مدد نیام دی زنا کرنے والا بندہ اللہ دہاں کدھے کامیاب نہیں خوندہ کامیاب وہ خوندہ ہے جدا من بھی ساوے جدا دن بھی ساوے جدا دماغ بھی ساوے جلی زبان بھی ساوے اور کان پہ چپین والی ہر آواز بھی ساف ہونی چاہی دیئے زبان جو نکلن والا ہر جملہ بھی ساف ہونا چاہی دائے جس کے لینجنے لوگ گندیاں جوگتاں سنان دے تے سنان دے محفلان لادنیاں نے بقیدہ جوگت مقابلے کرائی جان دے فیملیاں سمیت جا کے گند بیگ دینے سیٹ نامیاں بیچے بیگ تے اسی کہنے رابدی مدد نہیں پیان دی جتے گند ہوئے ہوتے رابدی مدد نہیں جیان دی اے گند رابنوں بڑا نابسان اے گند اے گندر اے گندر رابنوں بساند تے نبییاں نمی بساند ولیاں نمی بساند سانمی بساند نہیں ہونا چاہی دی اللہ اکبر اللہ میرے اور تسان دے پیرو مرشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَا شاہی دا شاہی دا شاہی دا منا اہلیہا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فَتُ الْوخَ فَتُ الْبَارِدِ اَمْدَرْ آقا فرما دینے چار مہینے آن دا بچہ ہے جنہیں عدرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم دے حاک اندر گوایاں دیتیاں اللہ فرما دینے وَا شاہی دا شاہی دا منا اہلیہا ان کا نا کمیس ہو اور بچہ بول کے کین لگا گواں بول کے کین لگا اگر کمیز کو پھٹیئے تے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم چوٹ پہ بول دینے اگر کمیز مغروں تے پچھوں پھٹیئے تے پھر زلیخہ چوٹ پہ بول دیئے یوسف سچ پہ بول دینے کمیز وے کھی تے کمیز پچھوں پھٹیئے تے کمیز وے کیم دادہ ہویا تے کہن لگا یوسف اعرید عنہ دا یوسف اعرید عنہ دا وستغفری لی ذنبی کی انہ کی کنتی من الخاتین حضرت یوسف انہوں کے اندہ مٹی پاوے جگالتے چھڑ دے جگالنو اپنی بیمینوں کہن لگا وستغفری لی ذنبی کی آپ نے کنا دیاں مافیاں مانگ انہ کی کنتی من الخاتین تو خطا کارے تو سزا بارے تو گلتیاں کیتیاں نہیں تو گناہ دیاں کو سزاں کیتیاں نہیں اللہ خو اکبر اللہ پتہ لگا اسمہ آسرے دیم دیر ہمارا دا حال انجدہ ہوگی یاسی جدے کل دولت آجائے انجی ننگا انہوں پھر دائے جدو پیسے نہیں ہندے تے گربت دیئے تے پھر برکا بھی نظر آمدہ ہے جمیں جمیں پیسہ آن لگ جامدہ ہے اومے اومے جسم ننگا شروع ہون جاؤں شروع ہو جامدہ ہے پہلے برکا لاتھ دائے پھر جناب سلواراں ٹیٹ اندیاں نے پھر بازو ماں دیتا کاجاندیاں نے پھر سیر تو جناب دبتا بھی لاتھ جامدہ ہے پھر پینٹاں شٹاں بھی اور تاں پانیاں سر کر دیدیاں نے اللہ دا شکر کریا کر اللہ نے تینوں ایسے علاقے دیم دریائے ستا فرمائیے جس علاقے دیم درہ جے بھی ماما دے پہنا تے بیٹیاں برکا پین کے نکل دییاں نے نہیں تے ایسے علاقے دی دوسری جانب تھور جا جا کے ویخنا توتے کوئی عال نی می کھنوالا اللہ دولت دوے تے بغیر تیا نحل نا دے وے اللہ دولت دوے تے اپنی را میں چا دین دا اوسلا بھی دے وے نہیں تے دولت دیاں جاندیاں نے نیکیاں مقودیاں جاندیاں نے تے بغیر تیاں آمدیاں جاندیاں نے بڑے کاٹ دولت مندینج دینے جیرے راب تو ڈر دو بڑ بڑے تھوڑے دولت ماندین جدینے جنہ دیندر غیر دا کمہ دا موجود ہوئے اے ہی گل راب دا قرآن پہ کردائے اللہ فرما دنے انہیں آکھیں اپنی بیوینوں اپنے خانا ماندی ماں بھی مانگ وقعالا نشواتن فی المدین تیمرات العزیز ترابیدو فتاہا عن نفسی قد شاگا فہا حبا انہا لنراہا فی دلال مبین عورتہ دیندر گلنا پھیل گنیا عورتہں کین لگیاں مصردیاں عزیزیں مصردی بیوی تے لاغدائے پاغل ہو گئیے ایک غلام دی محبت دیم درا کے ڈیوڈی کار وائپا بیٹھئے قد شاگا فہا حبا لاغدائے نو محبت بڑی اس غلام نالے اے ہی بدنامین جدہ نام محبت رکھ دیتا ہے اے ہی کالک جدہ نام محبت رکھ دیتا ہے کپڑے اتارن دنا محبتے جسم اتار جسم تو کپڑا اتارن دنا محبت رکھ دیتا کیا ہے قد شاگا فہا حبا ایسی محبت اندر زلیخہ کی رفتار زی حضرت یوسف دے بارے امدر انہا لنا را خافی زدال مبین زلیخہ راہ راست تو ہٹ گئیے تے عورتانیاں گلنا زلیخہ تاک پہنچیاں کہن لگیاں انہاں تے پتہ ہی نہیں میں کس غلام تے دورے پہ پانیاں میں کس غلام نو اپنے گابو بیچ کرنا چانیاں اللہ اکبر اللہ او غلام و خان واسطے انہیں ایک دعوتہ اعتمام کیتا گیا ہے ایک دعوتہ انتظام کیتا گیا ہے مسندہ اچیاں اچیاں لا دیتیاں گئیاں نے گاؤ تک یہ لگا دیتے گئے نے پھال فروٹ رکھ دیتے گئے نے تیز چھڑیاں ملے آکے رکھ دیتیاں گئیاں نے بی بیاں شہزادیاں دے روپا میں چاہاں کہ امیرزادیاں بی گئیاں نے وہ امیرزادیاں تے شہزادیاں اپنیاں مسندہ تے بیٹھیاں نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو آنکھیاں جاندے وَقَالَ تِخُرُّ جَعَلَيْهِنَّا وَقَالَ تِخُرُّ جَعَلَيْهِنَّا جے دو آواز مارنی ہو دو تو نکل کے نا دی محفر دیم درانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا گیا ہے او دنوں ہاتھ وے چھڑیاں پکڑا دیتیاں گنجانے تے حضرت یوسف محفر دیم درانا ہے وَقَالَ جَعْمَا مَا اپنے یوسف دی حیات ہو قُرْبَال جَعْمَا یوسف پیغمبر دی غیرت تو ایتر مصر دیاں شہزادیاں تے جناب بٹے بٹے امیر زادیاں بیٹھیاں نے تے یوسف علیہ السلام آرہ نے پر یوسف دیاں نظر آج بھی نیویاں نے میرے یوسف دیاں نظر آج بھی غیرت نظر آم دیے فَلَمْ مَا رَا آئی نَهُو عورتہ ویکھیاں یوسف پیغمبر نو پر یوسف پیغمبر نو میکھیاں عورتہ والے عورتہ تک یاد رہتے یوسف نو پر یوسف نہیں ناگاچک ویکھیاں درہ بنا عورتہ نو فَلَمْ مَا رَا آئی نَهُو اَكْبَرْ نَهُو وَقَطْعَنَا آئِ دیا هُنَّا اے نوجواناں بگار بھی چل لگیا کر تے نظر آئیں جراخ کے لگیا کر لوگ کہنے بابی پہ آجام دے لوگ کہنے اہلی عدیس پہ آجام دے لوگ کہنے فلانی مسجد نمازی پہ آجام دے نمازہ بھی پڑی جانے آتے بذکاریاں بھی کری جانے آن دس ناؤ نمازہ کے سکام دی آن جیڑی نماز تے نو بے حیائی تے فہاشی تو نہ روک زکی ویکھ یوسف پیغمبر نا کردار بڑا شو کے واقعات سنن دا بڑا شو کے واقعات پڑن دا بڑا شو کے ولیاں دیاں گلہ کرن دا کردار کنے اپنانا ہے کردار بھی میں نوں اپنانا پہے گا کردار بھی توانوں اپنانا پہے گا فلما رائی نا ہو اکبر نا ہو وقت دعنا آئی دیا ہونا جدوں میں شدیاں آرتانے حضرت یوسف علیہ السلام بندرہ دڑا جان اے اب چھوڑیاں چلانیاں سن پھلانتے چھوڑیاں چلا بیٹھیاں اپنیاں انگلانتے وقت دعنا آئی دیا ہونا وقلنا آشل اللہ ماہذا بشرا ماہذا بشرا ماہذا بشرا انہذا ایلا بلکم کریم اے تھے لگ دے ہی نہیں کہ انسان ہے اے تھے لگ دے جو رب نے فرشتہ نادل کر چاہا او جے شگل چنگی ہے تھے پھر کرتوتا میں چنگیاں کر لئی شگل چنگی ہے تھے کرتوتا میں شگل بڑی سونی ہار پندہ کریمہ پہ آلاندہ موڑا میں چٹا ہو جاناں اے اتھو چٹا پہ آلاندہ میں چھوڑا ہو جاناں ویچھ دے چٹی آئی کرندی بھی سوچ لئی اتھو چٹا کر لے اپنا مالشاں پہ آلاندہ سیلومن کھول دینے پہ موڑے آلاندہ بھی انہوں بیوٹی پالر پہ کھول دینے چٹے ہو جائیے چٹے ہو جائیے مان کالا ہی رہ گیا اندر کالا رہ گیا چہرہ چنگا ہے مان چنگا کھول دینے چہرہ خوبصورت ہے مان کب صورت ہے اصل غلط ہے بے کے بندے دا اندر خوبصورت ہو انہازہ اللہ ملکن کریم اے تینجلہ کے دائے گفر اس تین آزل ہو گیا ہے اپنی آنگ گلان کٹ لینجام سیدہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمایا گردیاں زن مصر دیاں عورتہ نے یوسف علیہ السلام نووے کھیا اپنی آنگ گلان کٹ لینجام اگر میرے پیغمبر نووے کھل لینجام اپنے کلیجے ہی کٹ لینجام ایڈا حسن اللہ نے میرے نبی نووے کھا فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے حقہ فرما دینے میں مراج دی رات گیا حضرت یوسف نال ملاقاب داؤ یاؤ مشکات المصابی اندر لکھیا نبی پاک فرما دینے میں نووے انجل لگائے جو میں اللہ نے ادید دنیا دا حسن کلی یوسف انہوں یتاکر چھڑ جائے اللہ اللہ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخصار کو دیکھا ہے جنہوں سمجھ جائے گی تو ملاوی جائے گا اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخصار کو دیکھا ہے اور جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے جب میرے نبی کو دیکھا پھر جاننے لٹوائی ہے وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیمانے وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیمانے انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنہ ایک نبی پاک دی عظم انشان گستا کی دی 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 مان نیا بچ خیرے سے ظلف گھٹائے پھر کیوں نہ کمر شرمائے انگلی کے اشارے سے پھر دو ٹکڑے خو ہو جائے جب چلتے سجد جکر میرے پیغمبر جب چلتے سجد جکر تیبا کی وہ گلیوں میں مہکا ہوا خوشبو سے بازار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخ سار کو دیکھا ہے میرے عارت ساندھے پیر برشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سینہ پاک ناغ علم اللہ با قرآن فرما یا قالت فضال لیکن اللذی لہمت ننی فیہی وَلَا قَدْ رَابَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَبْ وَلَا إِلَّمِ یا فَعَلْ مَا آمُرُهُ لَا يُسْتَعْنَنَنَّ وَلَا يَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ زُو لَا خَاؤْنَا بِی بِی آنو کیا لگی اے او نوجوانے اے او لڑکائے حسین و جمیلے لیدے بارے دوسری منو تانے مار دیا رہیانے وے کھونا انو وے خ گئے تو اڑا زبت قائم نہ رہ سکی آوش قائم نہ رہ سکی آوش قائم نہ رہ سکی دوسران چھوڑیاں چلانیاں زن پھلاں تے اپنے ہاتھان تے چلا بیٹھیاں دے اے او غلامے جنہوں میں اپنے واس ویچ کرنا چانیاں اے او غلامے جنہوں میں فیس لانا چانیاں وَلَا قَدْ رَابَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَسْتَ عَسَمْ وَلَا إِلَّمِيَا فَعَلْ تے میں انو منام دیاں اگر یہ کام نہیں کر دا جیسے کام دا میں انو کم دینیاں لَا يُسْجَنَنَّا وَلَا يَقُونَ مِنَ السَّاگِرِينَ تے میں انو زلیل کر کے رکھ دیاں گی یا فیر انو جیل ویچ بجواب دیاں گی تو کام تفسیر آمدہ ہم در لکھی آئے اللہ ما روح المانی اللہ ما لوسی رحمت اللہ اللہ فرمام دینے ایک ایک اللہ اللہ گور ابتائی حضرتِ یوسف علی صلی اللہ تو اسلام قول آپ کے پرائی دیاں دعوت نہ دیتیاں بلکہ پہلے کہن لگیاں جنہیں قرآن نے گل کیتی ہے اوے قلامہ تے نو عزیزے مصر دی بی 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 بلان دیئے بھئی ایٹی ایمیرے تیٹی شاہی ہے کے لی شہدیاں لوڑاں تے تھوڑا نے یہ دوئے دن الگناں کر لینا ہے نہیں تے ساٹھے بار لادا ہر عارت نے پھر سلام دیاں لیکن حضرتِ یوسف اپنی گلتِ قائم نے حضرتِ یوسف گناہ عمل متوجہ نہیں پہہم دے حضرتِ یوسف حیاب داری دا سبگ پیدے دینے اللہ خواکبر لاتے انہیں کیا کھیا کہن لگی اگر گال نہیں ماندہ یا جیل بیچ جائے گا یا میں زلیل کر کے رکھ دیانگی والا یکونم من ساغرین اے زلت دی زلگی گزارے گا حضرتِ محترم عزتان تے راب دے ہاتھ اندر دیانے زلتان تے راب دے ہاتھ اندر دیانے زلیخانوں کی پتا کہ ہزتان دین والی ذات یوسف دے راب دی ذاتِ اللہ خواکبر اللہ اے نابدان کوئی اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا اللہ آقا کے غزور یہ غوتا آگے فیصلہ وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤگے بے داغ صورتوں کو جو سیشا دکھاؤگے اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا وَجُوْتھی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار خے اللہ وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا جی دن آل راب پا جائے انہوں کو ذلیل نہیں کرسکتا جی دن آل اللہ دی مدد ہوئے انہوں کوئی پریشانیاں نہیں میرا قدم قدم پہ مددگار خے اللہ وَتُ عِزُّ مَنْتَشَا وَتُ زِلُّ مَنْتَشَا اللہ خوا اکبر میرے اور تو ساندھے پیرو مرشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ آخری گلن دا سو منٹ دیاں توجہ نہ سون کے لے جائیں چلو میں جگالکار نہ ماؤں اگر کسے نے سارا جمعہ میں توجہ نہ نہیں سنیاں اے دا سو منٹ میرے وال توجہ کریں آجے میں بڑیاں قیمتی گلنہ توالے دامد ویچ پانا چانا ماں اے حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ابدا بھی لاگ جائے حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نوہ رتاں پئیاں بلاندیاں نے پرائی دی دعوت پہ دیتی جام دیئے حضرت یوسف نے کسے دی کسے گالدہ جواب نہیں دیتا بلکہ رب نالکار بلا لیے حضرت یوسف فرمام دینے رب سجنوں احب علیہ مما یدعوننی علیہ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي قَيْدَا هُنَّا عَصْبُ إِلَيْهِنَّا وَآَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں اپنے دامنم دن در دوڑانا تُسھی اپنے ضمیر تے گلو پوچھ کے جواب دیا جے اے جڑی دعا حضرت یوسف دی دعا ہے نا اے جڑی دعا بیری پوری زندگی دیم در موجود کوئی نہیں حضرت یوسف فرمام دینے ربی سجنو احب علیہ مما یدعوننی علیہ اللہ ایک پاسے جیل دیاں سلاخان میں نو نظر پنجان دیاں نے تے ایک پاسے میں نو زلاخان الگناں پے آنت ارام دائے تے اللہ جے تُو میرے کولوں پوچھے ناں تے میں نو جیل جانا چنگا لگ دائے میں نو برائی کرنا چنگا نہیں لگ دا میں پساند کرنا ماں میں نو جیل ویچ بیر دیتا جائے بجائے اس دے کہ میرے کولوں گناں ہو جائے بجائے اس دے کہ میں ہی تھی رواں میرے کولوں کسی ٹیم کو وقت گناں تے زنا ہو جائے اللہ میں تیری عمد دا طلب کرنا ماں اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا ماں پتہ لگا نبی یوسف دعا پہ کر دینے اللہ میں نو زنا تو بچا لے اللہ میں نو زنا تو بچا لے اللہ میں نو زنا تو بچا لے آئی نوجوان نہ سبق لے کہ جاج دے جمعے دے بچوں نا زنا دا رستہ چھڑ دے زنا دا رستہ چھڑ دے زنا والا رستہ چھڑ دے ایچھے تے قدم قدم تے ہونتے قدم قدم تے زناکاریاں نے ہونتے موبیلات ویچ پھاڑ لو میسج کرنا میں زناکاریاں فونتے گال سننا کی زنا مہرم نال عدی دی رات گلنا کرنا میں زناکاریاں نے کیوں نہیں سمجھا دیا زناکاریاں کیوں نہیں سمجھا دیا نا دا عداب ہے نبی یوسف دعا پہ مانگ دینے اللہ میں زنا تو بچنا چا لے ہاں ساڑے دن میں زناکاریاں دے ہم در کھول لو فیس بکتے ٹک ٹوکتے بندے دا کام بھی کوئی نہیں فیس بکتے بس بیکھی جان دا گندیاں تصویران بیک ہے کوئی کام نہیں بندے دا گوگل تے بیکے بیکھیاں جان دے گندیاں ویڈیو دا میں نو ایک گال نے اندروں ہلا کے راکھ دیتا میرا کلے جاتے اجازت نہیں دیندہ میں گال بیان کراں لیکن میں گال امانت دے تو اور تے تیرے سپرد کر لگاواں ساید کہ کسی ٹیم تو موبائل کھول لے دیتے نو میری آج دیئے گال یاد آجائیتے تو موبائل بند کردے وے اے گال میری توجہ نال سن لیتے اپنے اپنے زمین تے لکھ کے لے جاں جدے گال دا جمع دا خلاصہ سمجھ کے لے جاں اے جنیاں گندیاں ویڈیوز نے نا اے نا دے بارے رسج تے تاقیق کیتی جان دیئے بنان والا یہودی ہے بنان والا عیسائی ہے تے ثابتوں زیادہ بیکھن والا مسلمان ہے ثابتوں زیادہ واجھ کرن والا مسلمان ہے تے جیڑی گال نے میرا کلے جاہلا دیتے اوہ گال میں تیرے کے کرنا چاہنا جدوں یہودیاں دے سامنے رپورٹ پے سکیتی جان دیئے کہ ساٹیاں بنان والیاں گندیاں ویڈیو ثابتوں زیادہ مسلمان بیندائے ثابتوں زیادہ کلمہ پڑن والا بیندائے تے اوہ دا جملہ میں نمار جامدائے اور جملہ لے خدائے فیس بوک تے اور جملہ لے خدائے گوگل تے اور جملہ لے خدائے اپنیاں دیواراں تے کہ دا جی میں دے اے گندے نیوں میں دا نا دا نا پی بھی ہوئے گا اے نوجوانا مار جانا چاہی دا ایسے گلتوں کے میری وجہ تو میرے نبی تے انگلی اٹھا لیتی جائے میری وجہ تو میرے نبی دی کردار کس ہی کیتی جائے اللہ دی قسمیں گال کو اور اندی میری حمد نہیں آج جمع پڑان دی میری طبیعت بڑی خراب ہے لیکن میں گال تیرے پلے پا کے جانا چاہنا ہوں اوہ چیڑی انگلی میری وجہ تو میرے نبی تے اٹھ جائے میرے نبی تے میری تیری وجہ تو انگلیاں پہیاں اٹھ رہیاں نے میرے نبی تے کردار تے گلہ اٹھ رہیاں نے میری تیری وجہ تو حسیدینے بھی زناکاریاں میں اور نئی نوجوان نیٹ کیفیاں میں جاں کے یارا دوستانل زناکاریاں کردہ نظر آمدہ ہے یارا بیلی علل بیہ کے گنیاں ویڈیو بے خدا نظر آمدہ ہے اور رپورٹ جدو جاندی یہ یہودیاں کولتے میرے نبی دی عزت رہ جاندی یہ میرے پیغمبر دی عزت ڈاکہ باج جاند آئے اور دس نا جیڑے ہتھانل نبی پاک کل جا کے کل جامعے کو سر لین آئے اونا ہتھان تے موبیل رکھ کے جیڑی ویڈیو بے خنائے او نبی دی عزت تے نہیں نہ پڑھا آ رہی کل قیام ابدا دے نوے گا کہ میں ہاتھ نبی پاک دے گے کریں گا جامعے کو سر لین باز دے جیسا ہاتھ نل موبیل چلا کے او ویڈیو بے خنائے جیسے ویڈیو تے یہودی میرے پیغمبر دی تے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ السلام نو گلنہ کر دائے میں کیڑیاں گلنہ کراں کہ تیرے زین بھی چویں گلنہ نکل جاں میں کیڑا کوئی آنج دا توییز ہوئے تے وہ گلنہ اوڑا میں تیرے دل بے چپاماں تے دماغ بے چپاماں کہ میرے میرے معاشرے دا نوجوان زینہ کاریاں کرنا چھاڑ دے میرے معاشرے دا نوجوان زینہ دی رغبت چھاڑ دے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ السلام دیکھ بے لیے نا اے عبداللہ رضی اللہ خو تعلان خو ویخ یوسف دا کردار ویخ میرے نبی دا کردار ویخ نبی دے صحابہ دا کردار عبداللہ دا بیا ہو گیا اے شادی ہو گئیے چاند دن شادی نو گزر چکے نے تے بنا جس سر اپنی بہونو کیا لگا کیا لگاتی یہ اسی دنو تی بنا کے لیکن یا یا اگر تینو میرے بیٹے تو کو مسئلہ ہوئے کو پرابلم ہوئے آ کہ میرے نل شیر کری میں اپنے بوتر دیاں خامیاں دور کرن دیاں کچھ جاں کرانگا آپ کرانگا تے بی بی کیا لگی کہا لگی اببا جی اگر تی بنا کے پوچھتے ہو تے آج میں توڑے گے گال کردینیاں اینی دیر ہو گئی عبداللہ دے میری شادی نو آج تاک عبداللہ میرے بستر دی نہیں آیا آج تاک عبداللہ نے بستر دا لذتی نہیں چکھی تے عبداللہ کردہ کیے عبداللہ کردہ کیے یسوم نہارا با یکوم اللیل سارا دن تے روزہ رکھ دائے تے ساری آت مسلح تے بیٹھا رہندائے سارا دن روزہ رکھ دائے ساری رات رابنو منام دا رہندائے عبداللہ دے والد نے عبداللہ دا بازو پکڑے تے نبی پاک بول لیکھی آگئے نے مبوبایدی بی 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 نے شکیت کی تیے کہ حق کے زوجیتی ادا نہیں کردہ تے عبداللہ نبی پاک فرماندنے عبداللہ کی کرنے تے عبداللہ فرماندنے مابوباپ میں سوچیاں اے زندگی بڑی تھوڑی اے رابنو منا لیے میں دین روزہ رکھنا ماں دے میں راتی مسلح تے بے جانا ماں راتی مسلح تے بے کہ میں اپنے گناہ یاد کرنا راتی مسلح تے بے کہ رابنو منا نا ماں اے کنی عمر ہو گئے یہ میری عمر جتنی ہے میں اپنی عمر دے سارے سال رکھا زامنے زندگی دی ایک رات ہیے جدی نہیں جس رات میں مسلح بھی چھا کے ایسے غرض نل بیٹھا ہوا کہ آج میں راب کلوں مافیاں منگنیاں نے آج میں راب کلوں گناہ ماف کرانے نے آج میں رابنو منا کے اٹھنا ہے اے عبداللہ تو بیوی دا حق نہیں اطا کر دا مابوبا بیوی تے تھے یونے کتے جانا ہے پر رات لنگ جائے تے رات دوبارہ نہیں آن دی میں سوچنا مائے راتا رابنو منا لیوں دیا نے اے راتا رابنو منا اور جدے بیسٹر دے آئی پیٹھیئے اور رب دے خوف تو نیڑے نہیں جامدہ رابنو منا لوا تے توں حلال چھٹ کے حرام وال مو مارنا پھرنا ہے توں حلال چھٹ کے حرام وال توجہ پہا کرنا ہے اے ویخ میرے نبی دے صحابہ دا کے ایتی دی رات زنا کاری دیا ویڈیو ویخن والے آ ویخ میرے نبی دے صحابہ دا گردار ویخ میرے نبی دے صحابہ دا کردار نبی دے صحابہ اے ہی تیغرہ تے یوسف علی صلات و سلام پہ فرواں درے اللہ تمہیں گناہ تو بچا لے میں جیل جانا تے پسند کرنا مانا پھر میں گناہ کرنا پسند نہیں کردہ لوج مانا جنیا راتا لنگ گیا لنگ گیا آج توبہ کر لیے آج جی راپنو منا لیے تے میں بادا کرا اپنے آپ نہ لے کہ میں نبی پاک دی زلت دا صحابہ نہیں بنا گا میں اپنے پیغمبر دی حت کے عزت دا صحابہ نہیں بنا گا چھاڑ دے نا کھانا زینہ کاریاں بیکھنا جنہ اکھانا کل قیامت دے دینا پڑے نبی دا دی دار کرنے اے نا کھانا زینہ دیاں وعدا سننا چھاڑ دے جنہ کھانا کل مصطفیٰ دیاں جنت میں چبے کے گلہ سننیاں نے اے نا کھانا نبی دا دی دار کرنے اے نا اکھانو مبیل دیاں زینہ کاریاں توباک کر لے وعدا کرنا راب نل وعدا کر راب نل وعدا کر اللہ میں آجی توبا کرنا ماں میں آج توبا دی زینہ کاریاں نہیں کر دا منار دیاں راب دانے پتا کوئی نہیں لکھا کے کوئی نہیں لکھے آیا اللہ تعالیٰ دے کھانا کنے سال زینہ رہنا ہے کسے دی موت دا کوئی بیلہ نہیں پتا نہیں زندگی دی آخری راتوں بے جس رات تو اپنے رب نمنا لے جس رات تو اللہ لال وعدا کر لے اللہ میں آج توبا دے کم نہیں کر دا ہوتے بلان دا ہے پیا بادا مار دا ہے پیا رات اکدہ ہے پیا اللہ خو اکبر اللہ میرے اور تو ساندھے پیر و مرشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خو اکبر اللہ اللہ دے ہاں تو با کر لے اے بندیا تو اپنی اوکات نو پہ چان لے اے بندیا تو اپنی اے بندیا تو اپنی لاکھیں ادھار تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے اتے پاں کے چلے نی تیری یہ اوقاتیں اوقات نو پہ چان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہ چان لے کبران دیو سکالی رات نو پہ چان لے سجنہ اولادا پہ چھو پانیاں نے پھنڈیاں پھر تیرے مال دیاں اونیاں نے بندیاں پھر تیرے مال دیاں اونیاں نے بندیاں اللہ تیری یہ اوقاتیں اوقات نو پہ چان لے بندیاں تو اپنین میرے یار تو ساندھے پیلو مرشب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل انوال اللہ تعالی دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ رَبِّ سِجنُ احَبُ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي قَالَ رَبِّ سَجِنُ اَلَيْهِنَ ثُمَّ بَدَا لَخُم مِن بَعْدِ مَا رَأَهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُلُنَّهُ حَتَّاحِينَ اقولوك اولیاء اللہ وستغفر اللہ ولکم انساء المسلمين وآخر داوائیان الحمدللہ رب العالمين